اسلام علیکم جی میرا نام وسیم ملک ہے آج تاریخ ہے 23 اکتوبر دوہزار چوبیس اور اس وقت میں موجود ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان کے تیسویں چیف جسٹس کی نامزدگی کا جو مرحلہ ہے وہ اب مکمل ہو چکا ہے وزارت قانون نے صدر مملکت کی منظوری کے بعد جسٹس یایا افریدی کا بطور چیف جسٹس پاکستان نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے 26 اکتوبر کو وہ حلف لینے جا رہے ہیں تو جب جسٹس یایا افریدی کو چیف جسٹس پاکستان بنایا گیا ہے تو اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کا ماحول کیسا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کیا سوچ رہے ہیں بالخصوص جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ جنہیں سپر سیڈ کر کے 26 آئینی ترمیم میں انہیں کارنر کر کے جسٹس یایا افریدی کو چیف جسٹس پاکستان لگایا گیا ہے تو ان دونوں معزد جج صاحبان کی باڈی لینگویج کیا بتاتی ہے کمرہ عدالت میں آج وہ کیسے آئے ان کے چہرے پر کیا تاثرات تھے ان تمام تر سوالوں کا جواب ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے میں آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچا چونکہ سپریم کورٹ میں آج کوئی اہم ترین مقدمے کی سماعت نہیں تھی روٹین کے معاملات تھے مگر میں کمرہ عدالت نمبر ایک میں گیا وہاں جسٹس منصور علی شاہ بیٹھے تھے ان کا بینچ جو ہے وہ میں نے دیکھا جسٹس یائیہ افریدی جو ہیں وہ کمرہ عدالت نمبر تین میں بیٹھے تھے ان کا بینچ جو ہے وہ میں نے دیکھا اور اس کے بعد جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ کمرہ عدالت نمبر دو میں بیٹھے تھے ان کے ساتھ جسٹس اتر من اللہ تھے تو ان کا بینچ بھی میں نے دیکھا ان تینوں جج صاحبان کی باڈی لینگویج کو ریڈ کرنے کی کوشش کی اور چھبیسویں آئینی ترامیم کا کچھ تذکرہ ہوا تو یہ تمام تر جو تفصیلات ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سب سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ چیف جسٹس قاضی فائزیسہ آج نہیں آئے آج بھی وہ چمبر ورک پہ تھے گزشتہ روز بھی وہ چمبر ورک پہ تھے اور کل کے روز اطلاع یہ ہے کہ وہ کمرہ عدالت نمبر ایک میں آخری مرتبہ بیٹھیں گے اور پرسوں کے روز پھر ان کے عزاز میں الودائی رافرنس ہے جمعہ کے روز تو جسٹس قاضی فائزیسہ کے آج کے چمبر ورک کی وجہ سے جو کمرہ عدالت نمبر ایک ہے وہاں پر جسٹس منصور علی شاہ ان کا بینچ تھا ان کے ساتھ جسٹس اکیل عباسی تھے اور جسٹس آئیشہ ملک تھی سب سے پہلے میں آپ کو جسٹس منصور علی شاہ کی باڈی لینگویج بتا دیتا ہوں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس آئیشہ ملک آج مجھے سنجیدہ نظر آئے وہ اس سے قبل اس حد تک سنجیدہ نہیں ہوتے جسٹس آئیشہ ملک اور جسٹس منصور علی شاہ ان کی خاصیت ہے کہ ہر وقت ان کے چہرے پہ ایک مسکراہت ہوتی ہے آج وہ مسکراہت نہیں تھی آج یوں لگا کہ جیسے کسی تناؤ کی کیفیت میں ہے کسی کھچاؤ کی کیفیت میں ہے آج وہ سنجیدہ تھے اور پھر انہوں نے بھی چھبیسویں آئینی ترامیم سے متعلق اور آئینی بینچز سے متعلق کچھ ریمارٹس دیے جسٹس منی بختر کے ساتھ جسٹس اثر من اللہ بیٹھے تھے جسٹس منی بختر جو ہیں وہ مجھے آج سنجیدہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور پریشان نظر آئے جسٹس منی بختر خاموش زیادہ نظر آئے مگر جب جسٹس اثر من اللہ نے چھبیسویں آئینی ترامیم کا تذکرہ کیا تو پھر جسٹس منی بختر کی ایک بے ساختہ کہکہ نکلا وہ ہسنے لگے اور اس کے بعد کمرہ دالت کا جو ماحول ہے وہ مزید خوشگوار ہو گیا مگر جسٹس یایہ افریدی کے بینج میں جب میں گیا تو جسٹس یایہ افریدی پہلے کی طرح کمپوز تھے پہلے سے زیادہ کانفیڈنٹ نظر آئے مجھے وہ پریشان ہرگز نہیں تھے اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہوا اس میں ان کی منشاہ اور مرضی شامل ہے یہ میری ذاتی ریڈنگ ہے اس میں آپ لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں تو یہ وہ باڈی لینگوش تھی جو میں نے تینوں جائے صاحبان کی آپ کے سامنے رکھ دی اب ذرا میں چھبیسویں آئینی ترمیم کا کن الفاظ میں تذکرہ ہوا وہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جسٹس منصور علی شاہ کے کیس آج معاملہ تھا کچھ جو کچھ ملازمین تھے ان کا ایک مقدمہ سپریم کورڈ میں تھا آئین کے آرٹیکل نو کی تشریح تھی حق زندگی جو ہے تو اس سے متعلق جسٹ منصور علی شاہ نے کہا کہ اب چونکہ آئینی بینچز بن گئے تو ہم یہ مقدمہ آئینی بینچز میں بھیج رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کے الفاظ تھے وہ جو آلہ آئینی بینچز بنیں گے اب یہ مقدمہ سنیں گے جسٹس آئیشہ ملک ساتھ بیٹھی تھی انہوں نے کہا کہ وہ جو اہم آئینی بینچز بنیں گے یعنی جسٹس منصور علی شاہ کہہ رہے ہیں آلہ آئینی بینچز جسٹس آئیشہ ملک کہہ رہی ہیں اہم آئینی بینچز وہ اس مقدمات کو سنیں گے جس کے بعد وہ مقدمہ جو ہے آئینی بینچ کو بھیجوا دیا گیا جسٹس منیب اختر کے بینچ میں بھی آج کے روز تین مقدمات کی سماد مطلب ویسے تو دس مقدمات تھے لیکن تین ایسے تھے جو اسی سے متعلق تھے جس میں یہ تذکرہ ہوا آئینی ترامیم کا 26 ویں ایک مقدمہ تھا اس میں جو درخواست گزار تھے وہ ان پرسن ویڈیو لنک کے ذریعے لاہور سے پیش ہوئے تھے ان کا سرویس میٹل تھا ہائی کورٹ میں ایک سو نینانوے ریٹ کے تحت اپیل میں فیصلہ ان کے خلاف آیا تھا لہٰذا وہ اس ہائی کورٹ کے ریٹ کے فیصلے کے خلاف ایک سو پچاسی کا جو دارہ اختیار تھا پہلے کا جو اب 26 ویں آئینی ترامیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے اس کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے تھے ابھی ان کے سامنے ایک سوال تھا جسٹس منیب اختر نے کہا کہ اگر آپ کو مزید وقت چاہیے تو ہم آپ کو مزید وقت دے دیتے ہیں یا کہتے ہیں تو ہم آپ کا مقدمہ جو ہے ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں ابھی وہ درخواست گزار ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تھے تو اتنے میں جسٹس اتر من اللہ بولے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بے کائنی بینچ سنے گا بنے گا وہ آپ کا مقدمہ سنے گا آپ یہ مقدمہ نہیں سن سکتے جیسے ہی جسٹس اتر من اللہ نے یہ الفاظ بولے جسٹس منیب اختر بے ساختہ ہنسے اس کے بعد کمرہ عدالت میں دیگر وکلا بھی موجود تھے وہ بھی ہنسے جس سے کمرہ عدالت کا محول جو ہے کچھگوار ہو گیا جس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ آئینی بینچ کو بھیجوا دیا گیا ایک اور معاملہ تھا وہ کانسٹیٹیشنل پیٹیشن تھی آئینی درخواست تھی سپریم گورد پاکستان میں اس میں ایک شخص نے جو بلوچستان حکومت ہے اس کے خلاف آئینی درخواست دائر کی ہوئی تھی اور ابھی وہ مقدمہ شروع ہوا شویب شہین اور جو دیگر وکلا تھے وہ وہاں پر موجود تھے ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان وہ بھی وہاں پر موجود تھے تو جسٹس اتر من جنرلہ نے پھر پوچھا کہ یہ بتائیں یہ کیس ریگو در بینچ سنے گا یا آئینی بینچ سنے گا یہ کیس کہاں جائے گا جس پر جو ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان ہے انہوں نے کہا کہ یہ کیس جو ہے وہ آئینی بینچ میں جائے گا جسٹس منیب اختر نے جواب میں تھوڑا سا کرخت لہزے میں پوچھا کیوں جائے گا کیسے جائے گا ذرا یہ بتائیں جس پر شویب شہین جو ہے انہوں نے جواب دیا کہ جب دل کرے گا آئینی بینچ میں بھیج دیں گے اور جب دل کرے گا ریگولر بینچ میں بھیج دیں گے انہوں نے آئینی ترامیمی اس لئے کی ہے جس کے بعد جسٹس منیب اختر جو ہیں انہوں نے کہا کہ میری کم یا ناکس سمجھ ہے آئینی ترامیم کے اوپر اس کے مطالق تو میں جسٹس ساتر منیب اختر جو آئینی بینچ میں بھیجنے کی بات کر رہے تھے اس سے تسلیم نہیں کرتا مگر میرے لرنٹ کولیگ نے کہہ دیا ہے تو ہم یہ مقدمہ آئینی بینچ میں بھیج رہے ہیں اور پھر تیسرا مقدمہ جو تھا وہ اگین آئین کے آرٹیکل 99 کی ہائی کورٹ کی جو ریٹ تھی اب نئی چھبیس میں آئینی ترمیم کے بعد وہ مقدمہ بھی آئینی بینچ نے سننا ہے تو اس پر ابھی وہ جو وکیل تھے وہ بھی ویڈیو لنک کے ذریعے لاہور میں پیش تھے اور وہ کچھ کہنا چاہتے تھے ابھی وہ کچھ کہہ نہیں رہے تھے وہ گو مگو کی کسی کیفیت میں تھے تو جسٹس منیب اختر نے ہستے ہوئے کہا کہ آپ بھی غالباً چھبیس میں ترمیم کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے ہم اسے پڑھ رہے ہیں ہم یہ مقدمہ بھیج دیتے ہیں آئینی بینچ کو یہ مقدمہ بھیجوایا گیا تو جو مخالف وکیل تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو آئین کے آرٹیکل ایک سو نینانوے میں یہ مقدمہ فال نہیں کرتا لہٰذا آئینی بینچ میں نہ بھیجوایا جائے ان کی انٹینشنز یہ تھیں جس پر جسٹس منیب اختر نے کہا جس کے بعد وہ بینچ ختم ہوا کمرہ عدالت سے اٹھ کر وہ چلے گئے ایک چیز جو مجھے نظر آئی بوجھ کر کچھ لوپ ہولز گورنمنٹ کی جانب سے چھوڑے گئے ہیں اس سے سپریم کورٹ کو ڈس فنکشنل ہوتا دیکھ رہا ہوں یعنی ابھی آئینی بینچز بنے نہیں آج سپریم کورٹ پاکستان میں سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ یہ مقدمات جو ہیں وہ ریگولر بینچ سنے گا یا پھر آئینی بینچ سنے گا اور مخلف نویت کے جو مقدمات ہیں وہ پھر آئینی بینچ میں بھیجوا بھی دیئے گئے یعنی ہوا کچھ یوں کہ ابھی آئینی بینچز تشکیل ہی نہیں پائے مگر وہ زیرہ التوا مقدمات جو ہیں وہ آئینی بینچز میں بڑھتے جا رہے ہیں ہوگا کچھ یوں کہ سپریم کورٹ کے جو ریگولر بینچز ہیں ان کے پاس زیرہ التوا مقدمات کی کمی رہ جائے گی اور آئینی بینچز کے پاس جو مقدمات کا ڈھیر ہے وہ لگ جائے گا مگر ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ اس پر جوریز ڈکشن کونسی بچتی ہے کونسٹیشنل بینچ کی یا پھر ریگولر بینچ کی اس حوالے سے جو امبیگوٹی ہے وہ فیلحال برقرار رہے گی اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اب وفاقی حکومت قانون سازی کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی تعداد جو ہے وہ بھی بڑھا سکتی ہے تب چیف جسس پاکستان کی نامزدگی کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور اس میں جسس یایہ افریدی کی کنٹینشن شامل تھی اب وہ انکار نہیں کرنے جا رہے یہ خبریں ہیں سپریم کورٹ کی رہداریوں میں یعنی جسس یایہ افریدی اس سارے جو 26 اعینی ترامیم کا ایک گیم تھا اس میں وہ شامل تھے یہ چیمہ گویاں ہیں سپریم کورٹ کی رہداریوں میں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلا جو مرحلہ ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا تو جسس یایہ افریدی حلف لیں گے اور اس کے بعد وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو ری کانسٹیٹیوٹ کریں گے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ آئینی بینچز جو ہے وہ بنائے گا تو پھر کسے آئینی بینچ کا سربراہ بنایا جاتا ہے اطلاعات تو یہ ہے کہ جسس امین الدین خان صاحب جو ہیں غالباً انہیں آئینی بینچ کا سربراہ جو ہے وہ بنا دیا جائے تو اب کیا وہ انہیں آئینی بینچ کا سربراہ بنایا جائے گا اور آئینی بینچ میں دیگر کون کون سے ججز ہوں گے کیونکہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ جسٹس آئی شاہ ملک یہ تین ان کو میں نے سنا ہے ان کی بارڈی لینگویج کو ریڈ کیا ہے تو انہیں اس بات کا مکمل ادراک ہے کہ انہیں آئینی بینچز میں شامل نہیں کیا جائے گا اور جسٹس منیب اور جسٹس منصور کو تو آئینی بینچ میں شامل کرنے کا وفاقی حکومت خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتی یا فورڈ ہی نہیں کر سکتی کیونکہ اس سے چھبیسویں آئینی ترمیم کی ہی اس لیے گئی تھی کہ جسٹس مریب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ جو اسٹیبلشمنٹ کے فوج اسٹیبلشمنٹ کے اور وفاقی حکومت کے دباؤ میں نہیں آتے انڈیپینڈنٹ فیصلے کرتے ہیں انہیں سبق سیدھانا مقصود تو اگر انہیں آئینی بینچ میں لگا دیا جاتا ہے تو وہ تو آئینی بینچ کے سربراہ بن جائیں گے جو کہ وفاقی حکومت بلکل بھی افورڈ نہیں کر سکتی تو برحل یہ اب تک کی صورتحال تھی سپریم کورڈ پاکستان کا جو حوال ہے وہ اس ویڈیو کی صورت میں میں نے آپ کے سامنے رکھا اس حوالے سے جو بھی فردر ڈیویلپمنٹ ہوں گی وسیم ملک اپنی اسی پلیٹ فارم سے آپ کو اگاہ رکھے گا تب تک کے لئے مجھے دیجئے کا اجازت اللہ ن کی گابانس